بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی شیئر کرنے والے جو کہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چل چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دو عدد درمیانے سائز کی پیاز ہیں چار عدد ہری مرچیں چار عدد ٹیماتر ہیں دو بڑے دو چھوٹے ون ٹیبل سپون ادھا گلیسن پیسٹ ون ٹی سپون نمک یا حزبزائی کا ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون اس میں میں نے پسیوی لال مرچے لیے ہیں پانچ عدد میں نے اڈے لیے ہیں یہ میں نے تھوڑی سی منگو بھی لیے ہیں ڈیڑھ میں نے اس میں شملا مرچ لیے ہیں دو ادد آلو لیے ہیں اور یہ تھوڑا سا میں نے ہر ادھنیا لیا ہے یہ میں نے کڑائی لیے اور اس میں میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا پکا لوں گی اس کے بعد یہ میں نے جو دو پیاز لی تھی ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ میں اس میں ڈال کے فرائے کروں گی ہلکا ہلکا سا ہمیں اس کو گولڈن کر لینا ہے زیادہ ہمیں اس کو نہیں پکانا جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے گی مزید مونوں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس میں میں تمام مسائلے ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ تمام مسائلے جو ہیں وہ اچھی طرح بھون جائیں اور اس کے بعد میں اس میں باریک کٹے ہوئے آلو ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی مزید بھون لوں گی تاکہ ان تمام چیزوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اس کو درمیانی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ آلو جو ہیں وہ اچھی طرح گل جائیں آلو جو ہیں وہ گل چکے ہیں میں اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گی اور اس کو مزید بھونوں گی تاکہ ٹیمارٹر کی جو ہے وہ پیوری سی بن جائے اب اس میں میں تمام سبزیاں باریک باریک کاٹ کے ایڈ کرتی جاؤں گی سب سے پہلے میں اس میں شم لامرچ ایڈ کروں گی پھر اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں اس میں میں ہری مرچے ایڈ کروں گی اور ہرہ دھنیا ایڈ کروں گی آئل بھی ہمارا تقریباً اوپر آ چکا ہے اب اس میں میں بن گو بی جو میں نے باریک کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہمیں میڈیم فلیم پر پکانا ہے زیادہ تیز آج پر ہمیں نہیں پکانا اور ان تمام سبزیوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اچھی طرح ان کو پکا لوں گی زیادہ ہم ان کو نہیں پکائیں گے بلکل کم پکائیں گے انڈوں کو ہمیں سیپریٹ ٹھوڑنا ہے تاکہ کوئی انڈا خراب نہ نکل جائے مسالہ ریڈی ہو چکا ہے میں اس میں تمام انڈے ڈالتی جاؤں گی اور اس کو بلکل دھیمی آج پر ڈھک کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں گے اور کتنے اچھے سے انڈے ڈم پر آ چکے ہیں اور یہ اسٹیم ایک جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹائے کیجئے کہ یہ بہت ہی آسانی کے لئے جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں اللہ حافظ